السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین ولا عدوان الا علی الظالمین وانظر فی ذالک ما حکاہ المسعودی ابن خلدون رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ظلم تباہی کا پیش خیمہ ہے الظلم مؤذن بخراب العمران یہ وارننگ دیتا ہے آبادی کے اجڑنے کی جس ملک میں ظلم ہوگا وہاں کی آبادی اجڑ جائے گی ملک تباہ ہو جائے گا تو اسی کی تشریح کر رہے ہیں وانظر فی ذالکا اس سلسلے میں تم غور کرو ما حکاہ المسعودی اس حکایت پر جو مسعودی نے بیان کی ہے غالبا مروج الظہب میں یا اور کسی تاریخی کتاب میں فی اخبار الفرس ایرانیوں کے حالات کے سلسلے میں اس نے لکھا ہے عن الموبادان موبادان جو پارسیوں کا مولوی تھا یا پادری تھا صاحب الدین عندهم ان کے دین کا ذمہ دار اس سے وہ حکایت نقل کی ہے ایام بہرام ابن بہران جو بہرام ابن بہرام بادشاہ کے زمانے میں تھا وما عرض بہی اس موبازان نے اس پادری نے یا اس مولوی نے دین کے ذمہ دار نے کس طریقے سے اشارے اور کنائے میں بات بیان کی عرض بہی عرضہ میں کنائے کرنا ما موصلہ ہے جس طریقے سے اس نے کنائتاً اور اشارتاً بادشاہ کو سمجھایا علی الملک یعنی بادشاہ کے لیے کنائے کیا فِإِنْكَارِ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الظُّلْم نکیر کرنے کے لیے اس ظلم الزیادتی پر جس پر بادشاہ قائم تھا تو بادشاہ کے ظلم الزیادتی پر نکیر کرنے کے لیے اس نے کنائتاً بات کہی اگر صاحب صاحب کہتا تو بادشاہ ناراض ہو جاتا تو بادشاہ کو سمجھانا تھا کہ تم بڑے ظالم ہو بہرام ابن بہرام کو تو صاحب نہیں کہا اشارتاً اور کنائتاً اس نے بادشاہ کے سامنے بات کہی اس کو متنبہ کرنے کے لیے اس چیز سے جس ظلم پر وہ قائم تھا اور اس پر نکیر کرنے کے لیے والغفلتے اور جس غفلت پر بادشاہ تھا عن عائدتی علی الدولہ حکومت پر توجہ کرنے سے جو غفلت کر رہا تھا تو اس پر نکیر کی اس نے اشارتاً بدور بالمثال مثال دے کر اس سلسلے میں اللو کی مثال دے کر اللو کی زبان سے سمجھایا اس کو کہ اللو یہ کہہ رہا ہے حینہ سمیع الملک اسواتا واقعہ یہ ہے کہ بادشاہ نے اللو کی آواز سنی تو موبازان سے کہا کہ تم تو مولوی ہو سب جانتے ہوگے لوگ تو یہ سمجھ دیں نا یہ تو بڑے عالم ہیں تو سالہو انفہمی کلامیہ اس سے کہا کہ یہ اس کی بات سمجھو اللو کی تم ہمارے دین کے ٹھیکے دار ہو اس سمجھو کیا کہہ رہا ہے تو کہا یہاں بادشاہ انہ بومن زکرن ایک اللو تھا نر یروم نکاح بومن انسا وہ اللن سے شادی کرنا چاہتا تھا اللو وہ ایک اللو مادہ سے شادی کرنا چاہتا تھا اللن کے دیا اس کو میں نے اللو کی جو مادہ ہے وہ وَأَنَّهَ شَرَطَتْ عَلَهِ تو اس نے شرط لگا لی کیونکہ عورتوں کے تو ہوتے ہی ہیں کیا ناز نخرے تو اس نے شرط لگائی کہ اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو بیس گاؤں میرے نام پٹا لکھو عشرین قریتن من الخراب جو اجڑ گئے ہیں کیونکہ اللو تو اجڑے ہوئے گھروں میں ہی رہتے نا کیونکہ جو گاؤں اجڑ گئے ہیں نا وہ میرے لی لکھ دو تاکہ وہ میرے قبضے میں آ جائیں وہاں میں رہ سکوں میری اولاد رہ سکے جو اجڑ گئے ہیں بہرام کی زمانے میں اور بہرام ہی سے وہ کہہ رہے ہیں تو ایسے سمجھا رہے ہیں کہ کتنے گاؤں اجڑ ہیں جہاں اللو بسیں گے اور اللو آپس میں تمہارے جو گاؤں اجڑ گئے ہیں وہاں رہنا چاہتے ہیں تو فقابلا شرطہا تو اس نے شرط کو قبول کر لیا کہ کیا آپ مشکل ہیں کہنے لگا اندامت ایام الملک اگر اسی بادشاہ کا دور رہا تو اقتع تو کالفہ قریہ بیس نہیں ہزار گاؤں میں تمہیں دے دوں گا کیونکہ سب اجڑ جائیں گے ہزار گاؤں تمہارے نام پٹا کر دوں گا اقتعہو حضی القریہ پٹا لکھنا اقتعہو الارض یہ زمین اس کے نام کر دی یعنی اس کو سوپ دی حدا اسحلو مارا یہ تو بہت سہل مقصد ہے بہت سہل عیم ہے زیادہ بڑا مشکل نہیں ہے پہ تنبہ الملک بادشاہ اچھا اللو میرے جو میرے اجڑ گئے ہیں میرے گاؤں وہ اس میں اللو رہیں گے اس طرح سے بادشاہ کو غفلت غفلت سے تنبہ ہوا چوک گیا غفلت سے بیداری ہوئی وخلا بالموبازان اس پادری سے ملا تنہائی میں اس سے مطلب پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو تم یا کیا مقصد ہے اس کا تو کہنے لگے بادشاہ تمہارا کیا مقصد ہے تمہارے اس کہنے کا کہنے لگے اے بادشاہ بادشاہت لا یتیم معزو بادشاہت کا اقبال اور بادشاہت کی عزت قائم نہیں رہ سکتی مگر شریعت سے فالقیام للہ بطاعتی اور اللہ کی اطاعت کو قائم رکھنے سے اور اللہ کے امروں نہیں کے مطابق عمل کرنے سے وَلَا قِوَامَ لِشْشَرِعَةِ إِلَّا بِالْمُلْكِ اور شریعت کا قیام نہیں ہے مگر بادشاہت سے بادشاہت شریعت سے ہے اور شریعت کا قیام بادشاہت سے اور بادشاہت کا قیام شریعت سے دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم حکومت سے تقویت ملتی ہے اور حکومت شریعت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی اگرچہ مقصود لذاتی ہی نہیں ہے لیکن برحال وسیلہ ہے وَلَا عِزَّا لِلْمُلْكِ اللَّهِ بِالْرِجَالِ اور بادشاہت کے لیے آدمیوں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے وَلَا قِوَامَ لِلْرِجَالِ اور آدمیوں کا قیام نہیں ہو سکتا مگر مال سے مالی سے ان کی تبودہ ہوتی ہے ان کا وجود ہوتا ہے اور مال کا کوئی راستہ نہیں اللہ بالعمارت مگر آبادی سے آبادی اچھی ہوگی اور آبادی کا کوئی راستہ نہیں مگر عدل و انصاف سے اور تم نے عدل و انصاف چھوڑ دیا وَالْعَدْلُ الْمِيزَانُ الْمَنصُوبُ بَيْنَ الْخَلِيقَةِ اور عدل وہ میزان ہے جو مخلوق کے درمیان منصوب کی گئی ہے اتاری گئی ہے قائم کی گئی ہے نَصَبَهُ الْرَبُّ اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم کیا ہے اور اس میزان کا ایک ذمہ دار بنایا ہے اس ترازو کا وہ بادشاہ ہے اس کو اس ترازو سے صحیح صحیح تولنا ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْمَعِينَ